تو یہ کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں کوفے کی طرف نہ جائیں وہ کوفے سے آ رہا تھا کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے ان کی شہادت کی طلابیں آپ کو ہو جاتی ہیں حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک مختار سمجھئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں آٹھ زلحجہ کو مسلمان آٹھ زلحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی مناب جمع ہوتے ہیں اگر یہ مارکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا حج کرتے عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا میرے بابا کا دین برباد ہو گیا توحید بدل گئی سنت بدل گئی شراب عام ہو گئی زبا عام ہو گئی مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی پرتا ختم ہو گیا یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر پر لے کر نکلتے ہیں اگر یہ مارکہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا آٹھ زنہ جاکو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں حضرت حسین حضرت حسین تذکرات الہتھار کتاب الارشاد شیخ مفید کی اور سوئے نمبر اس کا دو سو تہتر ہے دو سو تہتر پر لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے راک کی طرف اسی دن روانہ ہوئے آٹھ زلحجہ کے دن لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے حج کی طرف آ رہے تھے اور حضرت حسین آٹھ زلحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے دوسرا حوالہ احسر المقال کا صفاتین سوئی کانوے کے اوپر اسی بات کو نکل کرتے ہیں صفر حج کے نام دے کر ٹائٹل دے کر کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے تم لوگ ہماری نسرت کرنے ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو اور میں مکہ موزمہ سے منگل کے دن آج زلحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں بات سمجھ آتی ہے جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے اگر یہ مارکہ کوفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ حج کرتے حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر نکلتے یہ تو کوفیوں کی سازستی حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ کو ان کے ساتھ وہی صلوق کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا آئیے تذکرات الادھار صفحہ 282 سے ایک اور بات سمجھئے اور اس سے پہلے شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھئے جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے مارکہ جہاد برپا ہو جائے اب یہاں سے اگر کوئی پشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا وہ اللہ کا غزم لے کر آئے گا وہ اللہ کا غزم لے کر لوٹے گا جو میدان جن سے فرار ہو جو میدان جہاد سے بھاگے جو کفار کے ساتھ آمنہ سامنہ ہونے کے بعد بھاگے وہ جنت لے کر نہیں آ رہا رب کے عذاب لے کر آ رہا ہے کیا خیال ہے مسلمانوں اپنے ایمان اور غیرت اور حب آل رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو کیا میدان جہاد سے نواسہ رسول واپس آئیں گے کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو حجی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کو حضرت علی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے ان کے پاس تلوار تھی انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری مرحب کا سر کٹ گیا سر کٹتے وے تلوار چلی پہلی زمین کو کٹ گئی دوسری زمین کو کٹ گئی تیسری زمین کو کٹ گئی چوتھی زمین کو کٹ گئی پانچویں زمین کٹ گئی چھٹی کٹ گئی اب ڈر ہوا کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی بھی ہے جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اللہ نے جبراہیل کو بھیجا مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے جبراہیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ جبراہیل بھی زبان حال سے کہتا کہ رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا اب اتنی لمبی تلوار جس نے چھ زمینوں کو کٹا تم نے اپنے اس کو امام بانے میں رکھا بچا یہ تلوار پڑی کہا چی اتنی طاقت والے علی اتنی قوت والے علی اتنی قوت ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے نراز ہو گئے درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا مدینہ میں سلسلہ آ گیا ایک درہ پڑھنے سے زمین پہ سلسلہ آ گیا ابو بکر کے پاس دوڑتے بھی عمر آئے کہا کیا ہوا سلسلہ کی مایا کہا علی نراز ہے بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ تو رسول برباد ہو جائے گا اللہ کے لئے یہ سلسلے قروع کو علی نے دوبارہ درہ مارا زمین پہ سکون آ گیا یہ تفسیر ہے ماشوار جس علی کی قوت کا تم یہ اتعاستہ بیان کرتے ہو کہ مرحم سامنے آیا علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا حضرت علی نے ہاتھ مارا دروازے کو اپنے سامنے کر لیا اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکہ ہے پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور یاد رکھنا جو جہاب سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا دلیل کیا ہے یہ صفحہ 282 شیخ مفید کی کتاب انرشاد کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے حمد و سانا کی پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط تمہارے قاسد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں بے شک ہمارا ایمام اور پیشوہ نہیں شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق میں جمع کر دے اگر تم اس وعدے پر قائم ہو میں آگیا ہوں اہدوں میں ساتھ کو اس طرح پورا کرو میں مطمئن ہو جاؤں اور اگر تم یہ نہیں کرتے تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی اور اس غداری کا دیگر حضرت حسین یوں کرتے ہیں تم نے مجھے خطوط لکھ کر اینچی بھیج کر خاصد بھیج کر بولایا اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا مدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند ہزار صحابہ ڈیر لاکھ رومیوں سے مقابلہ پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا سورج غروب ہوا ستہ دار لاشے کفار کے گری صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جررت اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو مارکہ حق اور باطل مانتے ہو حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پر نقل کرتا ہے اور احسن مقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی تین شرطیں پیش کرتے ہیں کوہیوں کے سامنے تین شرطیں درہ غور کیجئے اُن تین شرطوں پر احسن مقال صفحہ 405 حضرت حسین کی یہ شرطیں حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن صاحب کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں رات کے اندر ملاقات ہوتی ہیں حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں پھر حضرت حسین کی تین شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب ایل امیر اللہ نے ہمارے حسین کے نزا کی آن کو خاموش کر دیا امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرح پر جائیں گے جہاں سے آئے ہے پہلی شرط مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں دوسری شرط مجھے کسی اسلامی پاٹر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور چہاد کرتا رہا ہوں یہ زید کو کافر کہنے والا وہ ہم ی